سن ساتھ ہم بات کریں کہ جی کمپننٹ آف کمپیٹر بیسٹ انفرمیشن سسٹم یعنی سی بی آئی ایس آپ کا کمپیٹر کس طرح سے انفرمیشن سٹور کرتا ہے کس طرح سے آج جو ہے وہ ڈاٹا کو یوسفل انفرمیشن میں کنورٹ کرتا ہے کس طرح سے وہ انفرمیشن کو ٹرانسفر کرتا ہے شیئر کرتا ہے اب یہ سب آج ہم سٹیڈی کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس جو امپورٹنٹیز ہے کمپننٹ سب سے پہلے آتا ہے ہارڈ ویر جس کو ہم اگر سمپل ورڈ میں بولیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہارڈ ویر کے اندر جو بیسک کمپننٹ آپ کا وہ بیسکلی آپ کا ہے سی پی او سنٹرل پروسسنگ یونٹ سنٹرل پروسسنگ یونٹ اب اس کے اندر آپ جانتے ہیں سنٹرل پروسسنگ یونٹ آپ کا مین کمپننٹ ہے سی بی آئی ایس کا یہ بیسکلی ایک ایسا کمپننٹ ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں جو کہ فیزیکلی اگزسٹ کرتا ہے جس کے اندر اور بہت سارے سمال کمپننٹ موجود ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جانتے ہیں جی کہ آپ کے پاس ریم ہوتی ہے ٹھیک ہے ریڈم ایکس ایس میموری ایکس ایس میموری ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو کہ شورٹ ٹم میموری کو سٹور کرتی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنی موویز یا جو ایکس بہت زیادہ ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ سٹور کر سکتے ہیں آپ کے پاس مادر بورڈ ہے جو کہ آپ کے تمام جو انفرمیشن ہے ٹھیک ہے آپ کے تمام باقی چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ مائکرو پروسیسر ہے ٹھیک ہے مائکرو پروسیسر جو کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اس سی پی او کا دماغ ہے ٹھیک ہے جس ہے برین آف سی پی او اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سی پی او کے اندر موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس بیسیکلی ہارڈ ویر ہارڈ ویر کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں ٹھیک ہے انپورٹ ڈیوائسز ہیں آؤٹپورٹ ڈیوائسز ہیں جو کہ ہم فردہ سٹیڈی کریں گے لیکن فیلحال ہمارے پاس جو ہارڈ ویر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ سی پی او ہوتا ہے جو آپ کا سینٹر پروسسنگ یونٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی کوارڈینٹنگ آل کمپیٹر آپریشنز یعنی یہ پورے کی پورے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں this is سی پی او یہ آپ کے پوری کی پوری جو سی بی آئیس ہے اس کے جو آپریشنز ہیں ان کو کوارڈینٹ کرتا ہے یعنی ان کے اندر لنک کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جتنے اریثمیٹیکل لوجیکل آپریشنز ہوتے ہیں وہ سب آپ کا سی پی او پرفارم کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ایک انسٹرکشن لے گا one like you know one instruction at the one time اور پھر اس کو پروسس کرے گا اور آپ کو آٹپوٹ دے دے گا ٹھیک ہے this is called سی پی او جو کہ ہم ہارڈ ویر کے اندر سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next جو چیز ہے ٹھیک ہے اب definitely اس ہارڈ ویر کو run کرنے کے لئے آپ جائرہ اس کو کچھ instructions دوگے ٹھیک ہے کچھ function define کروگے اب procedures basically آپ ہیوں سمجھیں procedures are functions ٹھیک ہے procedures are functions functions کیا ہیں یہ function جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں instruction یہ set of instructions ہیں ٹھیک ہے procedure is a set of instructions function is a set of instructions instructions set of instructions جو کہ آپ کے ہارڈ ویر readable ہوتے ہیں یعنی ہارڈ ویر یہ آپ کا CPU ہے یہ ability رکھتا ہے کہ ان instructions کو read کر سکے تو یہ ایسی instructions ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنے اس computer کو یا اس CPU کو دوگے ٹھیک ہے جس کے through وہ آپ کی information کو design کرے گا ٹھیک ہے یا اس data کو information میں convert کرے گا اب یہ اکثر in the form of manuals لکھے جاتے ہیں in the form of documents لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ basically بڑے flexible قسم کے instructions ہوتی ہیں بڑی flexible قسم کی procedures ہوتی ہیں جو کہ time by time to time آپ changes اس کے اندر changes بھی لے کے آ سکتے ہیں جس طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر ایک set of یعنی combination of set of instructions ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی ہم بات کریں گے software کی یعنی procedure کے بعد ہم software کی بات کریں گے تو software بھی actually is a combination of procedures یعنی ایک software کے اندر بہت جیدہ procedures ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اگر آپ software میں دیکھیں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ MS office use کر رہے ہیں ٹھیک ہے Microsoft office use کر رہے ہیں اگر جس کے اندر میں ایک component کی بات کروں گا MS word ٹھیک ہے Microsoft word جو آپ use فارمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ basically word اگر آپ دیکھیں تو word کے different features جو next اس کا version ہاتھ ہے اس کے اندر پچھلے version سے بہتر procedures ہوتے ہیں بہتر آپ کے پاس functions ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ procedures flexible ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جب next version میں آتے ہیں تو اس کے اندر changes کرتے ہیں اور اس کو زیادہ بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں تو procedures آپ نے دیکھ لیجی procedures کیا ہیں یہ set of instructions ہیں جو computer readable cpu readable ہوتی ہے وہ machine جو ہے وہ read کرنے کی ability رکھتا ہے machine readable ہے اسی طرح سے software کیا ہے software basically collection of procedures ہیں بہن سارے procedures ملکے software بناتے ہیں اب software جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ untouchable آپ اس کو touch نہیں کر سکتا یہ basically in the form of digits in the form of digits آپ اس کو organize کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ basically with the help of instructions یہ بھی basically collection of instructions ہیں جیسے ہم نے بعد کی procedures بہت سارے ملکے software بناتے ہیں تو software میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس paint ہے آپ کے پاس ms word ms excel آپ کے پاس ms power point یہ سب آپ کے پاس different softwares ہیں پھر بہت ساری games ہیں وہ بھی basically softwares ہیں وہ بھی لکھے جاتی ہیں اب ان games کو machine کے ساتھ کس integrate کی جاتا in the form of DVDs in the form of series ٹھیک ہے ان کے ثرو آپ ان کو store کرتے ہو یا in the form of disk or tape آپ کسی بھی طرح سے output medium کے 3 important چیزیں ہیں جو integrate ہوتی ہیں آپ اس کے بعد database یہ facts ہوتے ہیں جو کہ programs use کرتے ہیں جن کو for example that may be in the form of text that may be in the form of graphics in the form of pictures ٹھیک ہے آپ سمجھ جتنا آپ کا database ہے جتنا آپ کے پاس data store ہے in the form of movies in the form of documents in the form of کسی بھی چیز طرح سے ہو سکتا ہے computer کے اندر آپ نے جتنا data رکھا ہے important data ہے آپ pictures ہیں movies ہیں یہ سب data جو ہے وہ cpu in combination with software اس کو use کر اس کو instructions لینے کے بعد اس کو اٹھائے گا اور اس کے بعد اس کو information آپ تک پہنچ آئے گا تو یہ database آپ کا data ہوتا ہے آپ کے پاس جتنا آپ store data ہے وہ آپ save کرتے ہو اور یہ database save کیا جاتا ہے جو ہے disk کے اوپر یا tape کے اوپر یا dvds کے اوپر آج کل بہت زیادہ USB ہے جس کے اندر آپ store کر سکتے ہیں تو basically this is called database آپ کے پاس hard drive ہے جس کے اوپر آپ کا sara data موجود ہوتا ہے اب یہ database ہے اب رہی بات database کے بھی 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 اب اگلی بات ہے جی کہ اب اس data کو جو آپ کا سارا data process ہو ہے اگر آپ نے اس کو distance places پر جانا جس کے اندر آپ صرف میں telephone دکھا رہا ہوں جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آج کل wireless بھی ہے آج 3G 4G آپ کی optical fibers ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں study کریں گے کس طرح سے work کرتی ہیں تو tele communication data distance places پر in seconds کے اندر transfer کرنے میں help کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ آپ کے پاس tele communication آپ use کر ہو گے تو data code distance places تک travel کلا سکتے ہیں اس کے بعد ہے like instructions لکھنے والے لوگ instructions hardware بنانے والے لوگ software develop کرنے والے لوگ instructions لکھنے والے لوگ definitely you need people you need brains ہمیں brains صحیح ہمیں دماغ چاہیے ہوتے ہیں اب یہ سارے کام definitely لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان instructions کو design کرتے ہیں ان کو operate کرواتے ہوتے 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 جن ہوتے رول ہوتا ہے وہ آپ کے لوگ ہیں اگر آپ کے لوگ بہتر طریقے سے کام کریں گے جو لوگوں کی software جب design کریں گے تو لوگوں کی needs کو consider کرتے ہوئے اس work کی needs کو سمجھتے ہوئے organize کریں گے پھر وہ user friendly ہوگا لوگوں کے لئے استعمال کرنا بہت آسان ہوگا تو امین software کو successful بنا سکتے ہیں اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو فیلور کی طرف چلا جائے گے سارے components مل کے آپ کے پاس CBIS بناتے ہیں